ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر میں کھڑے ہو کر بتائیں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے یا انسیگرام کی انفلوینسر ہے تو آجگل ہو یہ رہا ہے کہ پہلے زمانے میں ہر کسی کو ایکٹر بننا تھا مورل بننا تھا، سنگر بننا تھا تو آجگل کی سوشل میڈیا کے زمانے میں ہر کسی کو بلاؤگر بننا ہے انفلوینسر بننا ہے اور یوٹیوب کا چینل چلانا ہے you know everybody wants to work on social میڈیا مگر لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بھئی سوشل میڈیا پہ آنا تو بڑا آسان ہے مگر views اکٹے کرنا, subscribers بنانا یا members بنانا اس میں آپ کی پھڑکی ہاتھ میں آجاتی ہے you know so تو ہر کوئی اس میں successful نہیں ہوتا ہے تو اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکی کو بھی اتنی attention نہیں مل رہی تھی US میں کیونکہ US میں اتنے لوگ and the competition is crazy you know social میڈیا پہ بھی اگر دیکھا جائے تو so ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے وہ چاہے رشن لڑکی ہو یا وہ italian لڑکی ہو یا وہ کنیڈیاں ہو یہ ہر ایپ پہ یہ ہر جگہ پہ آپ کو موجود ملیں گے یہ میں نے خود دیکھا ہے ان کی ملاقات ہوئی کسی بندے سے اور وہاں سے ان کی بات چیت چلی ہو اور وہ ایک فرینڈشپ ان کی بات چیت بن گئے تھے you know جو ہمیں میسیج آتے ہیں would you like to be my friend جی وہ والے میسیجز so anyhow ان کی دوستی ہو گئی اور پھر یہ مہترمہ پہنچیں پاکستان اب مجھے نہیں clear ہے کہ کتنے رسیہ پاکستان میں رہ رہی تھی یہ اس بندے کے گھر پہ میرے خواہ سے اٹکی ہیں دو تین دن کے لیے یہ میرے پاس ایک آرٹیکل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کو ریٹ کرتے ہیں تھوڑا سا تو ہمیں تھوڑی اور انفرمیشن مل جائے گی چلیں تو اس آرٹیکل کو ریٹ کرتے ہیں تو یہ انسیڈنس ہوا ڈیرہ غازی خان میں اور اس بندی کا نام ہے اربلا ارپی اور یہ ہے اکیس سال کی تو یہ بی ایم پی سٹیشن پہ فورٹ منرو ہیل سٹیشن ہے جہاں پر ان کا ریپ ہوا اور ان کا ریپ کس نے کیا وہ تھے ملزمبل سیپرا اور شہزاد آف رجنپور آن دے نائٹ آف جولائی سیونٹین جولائی سیونٹین وہ ایک ہوتیل روم میں ان کے ساتھ یہ جنسی زیادتی ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سیپرا تھا لڑکا اس نے ان کی ویڈیو بھی بنائی ان کی ویڈیو بھی بنائی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سیپرا نام کا بندہ ہے یہ ان کو تھریٹس بھی کر رہا تھا بلیک میل کر رہا تھا کہ آپ جا کے یہ لیگل تو یہ بھی اس نے آکا ہے کہ یہ جو بندہ تھا اس کو تھریٹس کر رہا تھا کہ تم جو پلس کے پاس جا کے کمپلین نہیں کر رہا ہو یعنی کیس نہیں کرو مجھ پہ بلا 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 all that stuff So anyhow یہ لنک ہے اس میں کافی زاری جیزیں رکھی ہوئی ہیں ان پہ بھی جو کیس ریجسٹر ہوا ہے وہ ہے section 376 and 292 of Pakistan Penal Court ہاں جی تو کیا نام ہے ان کی ہاں the case against تو اس میں the BMP registered the case against سیپرا شہزاد and آزان خوسہ of دیرہ غازی خان under section 376 and 292 of Pakistan Penal Court تو یہ دیرہ غازی خان کے deputy commissioner انور بریار ہیں جو senior commandant of BMP انہوں نے reporters کو بتایا کہ یہ جو عورت تھی یہ کراچی آئی تھی اور یہ ایک جو suspect ہے ان میں سے اس کے ساتھ رجانپور میں دو دن پہلے جو ہے Fort Monroe آنے سے پہلے وہاں آئی تھی اور اس کے وہاں پہ گھر پہ رہی تھی اور یہاں ان کے facebook کا لکھا گیا کہ یہ لڑکی جو ہے وہ ایک facebook page چلاتی جس کا نام ہے spicy travel girl جو پہلے جو سیریسی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں کیا بولوں اچھا تو اس میں سے ایک جو بندہ ہے اس نے بھی اپنا ویڈیو بنایا اور اس نے ویڈیو بنا کے ڈالا کہ مجھے نہیں پتا ہے اس کا کیا دوسرے لڑکے کی ساتھ چکر تھا مگر میں نے کچھ نہیں کیا ہے اور مجھے اس میں نے جو ویڈیو بنا کے ڈالی ہے یا اس نے جو بیان دیا ہے وہ غلط ہے بلا 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 آہ I don't know یعنی پوری دنیا ختم ہو گئی ہے یعنی پوری دنیا ختم ہو گئی ہے کہ یہ سارے جو بلاگرز ہیں بلاگرز ہیں یہ سارے جو اٹھ کے پاکستان ہی پہنچ رہے ہیں یعنی میں جب پاکستان ایک دفعہ گئی تھی اس کے بعد میں نے کہا تھا یار اتنا پیسہ میں وہاں جا کے خرچ کرتی ہوں اس سے بہتر میں جمعیکہ چلی جاؤں میں کیوبا چلی جاؤں میں گریز چلی جاؤں یار دنیا میں اتنی خوبصورت خوبصورت جگائیں ہیں آپ کو پاکستانی جاؤں تک کیا پروف کرنا چا رہے ہوتے ہیں چند لوگ نہیں چند گوروں کے اندر کی کیڑا ہوتا ہے کہ ان کو humanitarian دکھانا ہوتا ہے کہ نہیں یہ لوگ تو بڑے اچھے ہیں اسی طرح سے ایک کپل تھا نیوز آئی تھی پتہ نہیں کتنے سال پرانی یہ نیوز آئی ایک کپل تھا وہ افغانستان پہنچ گئے تھے دکھانے کے لئے کہ افغانستان کے لوگ کتنے peaceful ہوتے ہیں وہی پہ kidnap ہو گئے ان کو مار دیا سو ابھی تھوڑا سے پہلے بھی میں نے دیکھا تھا ایک دو بلوگر سے لڑکے ہیں وہ پاکستان پہنچے ہوئے تھے ایک بلوگر تھا جو اس کا ایک بڑا ویڈیو ویڈیو ویڈا چیز پراتھا چیز پراتھا کرتا رہا تھا he was from australia تو وہ پاکستان دوسری دفع گیا تھا اور اس کی ویڈیوز بڑے ویڈیو ہو رہے تھے پاکستان لوگوں کو تو گوری ویسی پسند ہیں وہ تو گوری چمڑی دیکھتے ہیں ہاں you know so وہ ان کے لیے ایسی celebrity بن گیا تھا wherever he was going اس کو وہ attention پسند ہا رہی تھی obviously who doesn't mind getting attention اور اس کی جو views تھے وہ بھئی بڑھ رہے تھے مگر اس کا جو second time کا جو visit تھا نا وہ ایک دم سے short ویڈیو اس نے کھا اگر دن اس نے کہا اگر دن اس نے کہا اوہ میں پیکپ کر رہا جا رہا ہوں and then the third day got gone and i was like کیونکہ اس کی daily video logs آتے تھے اس کا ایک ویڈیو ویڈیو ہوا تھا جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ seaside پہ تھا ہماری کراچی کراچی کلیفٹن پہ تھا آئے تھا ہاں اور وہاں پر وہ چھوٹا بچہ جو ہے زیادہ پیسے مانگ رہا تھا اس نے اے ڈیل کی تھی اور اس کے بعد اس نے اسے جو ہے اس کے ساتھ چیوٹ کر دیکھی کوشش ہی تو مگر میرا سوال یہ ہے کہ بھائی کیا ہم کو ان گوروں کو بتانا پڑے گا کہ بھائی اس طرح سے مت پہنچوں وہاں پر کہ ہی لڑکی آپ وہاں کیا کر رہی ہو what are you doing there کیا سوچی رہی تھی آپ you know اب یہی ویڈیو چاہے نا میں نے انگلیش میں بنا رہا تھا کہ اردو میں تو کسی کے کچپا کسی کے پلے نہیں پڑھنی ہے کہ میں نے بولا کیا ہے اور آپ لوگ تو جانتے ہی ہو کہ کہ کہاں کس جگہ کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں انسان تو رہتی ہی نہیں so anyways میں نے کہا میں یہی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں what can we do you know anyways اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے ہوگا تو please like share اور subscribe کرنا مت بھولیے گا اور چینل کے member بندہ بھی مت بھولیے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں next ویڈیو میں bye اس ویڈیو کو like share اور چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا اس کام کو آگے بھرانی اور awareness پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی support کی ضرورت ہے آپ patreon only fans یا simply paypal کے درور support کر سکتے ہیں link آپ کو description میں مل جائیں گے آپ کی support میرے لیے بہت میں نے رکھتی ہے